موسیقی جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ انڈرویڈ اور آئی او ایس دو بڑے پلیٹ فرمز ہیں اس کے علاوہ ایمیزون کا بھی پلیٹ فرم ہے اور جتنے بھی موبائل پلیٹ فرمز آ رہے ہیں ان میں بھی کافی اپ سورز آ چکے ہیں اور بہت سارے ویب پہ بھی اپ سورز آ گئے ہیں جس میں کروم کا ایک بڑا کروم اپ سور کے نام سے ہی ہے کروم سٹور کے نام سے بھی ایک نیا ایکو سسٹم بیلڈ ہو رہا ہے جہاں پر آپ کروم کی ایکشنشنل ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں فائر فورس کا اپنا ایک اپ سٹور کا ایکو سسٹم ہے اور ہو سکتا ہے کہ مایکروسٹورپ جب اپنا ایج لانچ کرے ان کا بھی وینڈوز کا اپنا اپ کا سسٹم ہے لیکن ابھی ہم بات کریں گے موبائل کی اپ سٹورز کی جس میں انڈرویڈ کا پلے سٹور ہے اور آئی اوئیس کا اپ سٹور ہے ان میں میجر ڈیفرنسز کیا ہیں سو میں چاہوں گا کہ میں آپ کو انڈرویڈ اور آئی اوئیس میں ڈیفرنسز بتا دوں کہ دونوں کی کیا اپرشنیٹی ہیں تاکہ جب آپ اس میں کام کرنا شروع کریں آپ کو سمجھ آجے کہ دونوں میں زیادہ بہتر کونس ہے سب سے پہلی چیز یاد رکھیں کہ انڈرویڈ جو ہے وہ اوپن سورس ہے اوپن سورس کا مطلب کیا ہے کہ انڈرویڈ کا کورڈ اوپن ہے اس کو اون تو گوگل کرتا ہے لیکن اس کا اوپن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کورڈ اس کو ایڈیٹ کر سکتا ہے اور اس کو چینج کر سکتا ہے اور اس میں انہیسمنٹ کر سکتا ہے اور اس کے بعد اس کو مین سورس کورڈ میں اپنا کورڈ ایڈ کر سکتا ہے اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے اوپن سورس سوفٹیئرز کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی چیز اوپن سورس ہوتی ہے وہ سب ڈیویلپرز مل کے ایک کمیونٹی بن جاتے ہیں اور کمیونٹی بن کے ایک چیز کو گروہ کرتے ہیں ورڈپریس بھی اسی لیے دنیا کا سب سے بڑا سی ایم ایس اسی لیے بن گیا کہ 30% آف دا ویب رنز آن ورڈپریس یعنی کہ دنیا کے 30% ویب سیٹس جو ہیں ورڈپریس کے اوپر رن کرتی ہیں صرف اسی لیے کہ ورڈپریس بھی اوپن سورس تھا اور ورڈپریس میں بھی ہر ڈیویلپر اپنی اپنی کنٹریبوشن کرتا رہتا ہے اور ورڈپریس کا ہر روز ایک نئی شکل نکلتی ہے تو ایک کمیونٹی بن جاتی ہے وہ سب مل کے کام کرتے ہیں تو اوپن سورس میں یہی فائدہ ہوتا ہے اسی لیے انڈرویڈ کا جو سوفٹیئر ہے وہ بھی کافی تیزی سے اوپن سورس ہونے کی وجہ سے کافی تیزی سے گروہ کر گیا جبکہ ایپل کا جو آئیویس سوفٹیئر ہے وہ پروپرائیٹری سوفٹیئر ہے پروپرائیٹری سوفٹیئر کا مطلب یہ ہے کہ صرف اس میں ایپل کی ٹیم کام کرے گی اس میں کوئی اور کام نہیں کرے گا وہ اپنا کوڈ کسی کو دکھاتے بھی نہیں ہیں اور مطلب پروپرائیٹری سوفٹیئر ہے تو ان کا کوڈ ایک لاکٹ کوڈ ہے صرف ان کے ڈیویلپر کو ہی پتا ہے اور وہ ہی جو چینجز کریں گے صرف وہی چینجز آئیں گی اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے کنٹرول میں چیزیں رہتی ہیں لیکن نقصان بھی ہوتا ہے نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کمیونٹی کی سپورٹ نہیں ملتی زیادہ دماغ نہیں لگے ہوئے ہوتے اس کے اوپر اور وہ بڑی لیمیٹیٹ سی ایک اپروچ ہوتی ہے جو صرف ایک ٹیم کے ذیمہ داری ہوتے کہ اس کو گروہ کرنا ہے سو اوپن سورٹ سمیشہ دنیا میں بڑی تیزی سے پھیلتا ہے اور انڈرویڈ کے بھی ایک یہی ریزن ہے اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں شاید آئی او ایس بھی جو ہے وہ اپنا سورس کو اوپن کر دے لیکن یہ کمپنی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس سانس اس کو لے کے چلتی ہیں اچھا اب اوپن سورس ہونے کی وجہ سے اور فری ہونے کی وجہ سے انڈرویڈ ہر ڈیوائس میں انسٹالل بھی ہو جاتا ہے ایک اور جو بڑا ریزن ڈیفرنس ہے انڈرویڈ میں لیمیٹیشن نہیں ہے گوگل کہتا ہے کہ آپ اپنا ہارڈ ویر لے کر آئیں مطلب آپ اپنی موبائل بنانے والی کمپنی لے آئیں آپ موبائل بناتے ہیں آپ یہ سوفٹر لگائیں اور آپ موبائل چلائیں تو انڈرویڈ نے جب یہ اس کو سب کے لیے اوپن کر دیا تو یہ تیزی سے انڈرویڈ ہر ڈیوائس میں پھیل گیا اسی لیے انڈرویڈ ہر دوسرے موبائل فون میں آپ سمجھ لیں کہ انڈرویڈ ہے سیمسنگ ہو، ہواوے ہو اوپو ہے، انفینکس ہے کوئی بھی آپ کمپنی پکڑ لیں جو فون بناتی ہے ایل جی آگیا، موٹرولا آگیا نوکیا تک اور جہاں تک کہ ونڈوز تک جو فون ہے وہ سارے کے سارے مایکروسوفٹ بھی اب انڈرویڈ کے اوپر فون بنا رہے ہیں سو ایک طرف انڈرویڈ، ہر کمپنی انڈرویڈ کے اوپر فون بنا رہی ہے اور ایک طرف صرف ایپل آئیوئس جو ہے وہ اس کے اوپر بند رہا ہے سو اس سے ریچ کافی بڑھ چکی ہے یہ ایک انڈرشینڈ کرنے والی بات ہے کہ انڈرویڈ پانچزار والے فون میں بھی چلتا ہے انڈرویڈ پانچ جو ہے وہ ڈیٹھ دو لاکھ والے فون میں جو سب سے ہائی انڈ جو فون ہیں ان کے اس میں بھی چلتا ہے جبکہ آئیوئس صرف آئی فون میں چلتا ہے اور یا آئی پیڈ میں چلتا ہے جو کہ آلموسٹ بڑے مہنگے فون سمجھے جاتے ہیں سو اس میں جو مین ڈیفرنس ہی ہے کہ انڈرویڈ کی آرڈینس اتنی ڈیورسی فائی ہونے کی وجہ سے اس میں کم سے کم پیسوں سے لے کر زیادہ پیسوں تک بھی آرڈینس ملتی ہے جبکہ آئیوئس میں آپ کو پریمیم آرڈینس ملتی ہے کیونکہ جو بندہ ایک ڈیر لاکھ دو لاکھ اور اب تقریباً جو نئے فون آرہے ہیں وہ تقریباً تین لاکھ تک پاکستانی روپیس فون چلے گئے ہیں تو جو اتنے فون آفورڈ کرتے ہیں وہ اتنی سکت بھی رکھتے ہیں کہ وہ ایپ سے ایپ بائی کریں گے گیمز بائی کریں گے وہ ایپ سور کے اوپر پیسے بھی خرچ کریں گے اسی لیے انڈرویڈ کی آرڈینس کو لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ لوگ کوالٹی لس پینگ آرڈینس ہے جبکہ آئی فون کی آرڈینس بسکلی ہائی کوالٹی ہائی پینگ آرڈینس ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایپل ایپل کے ریونیوز بہت زیادہ ہیں اور جو ایپل کے جو آئی فون کی جو ایپ سٹور کے ریونیوز ہیں وہ آلموسٹ پورے انڈرویڈ سے ڈبل ہیں حالانکہ انڈرویڈ کتنی ڈوائسیز میں چلتا ہے انڈرویڈ کی ڈوائسیز انلیمٹیڈ ہیں لیکن پھر بھی اس کا ریونیو آئی ایو ایس سے آدھا ہے کہ اس میں اتنے زیادہ لوگ ہونے کے باوجود اتنے پیسے خرچ نہیں کرتے اس میں کم لوگ ہونے کے باوجود اس سے زیادہ پیسے خرچ کرتے ہیں تو یہ اس کو کہتے ہیں پرچیزنگ پاور یعنی کہ آپ قوت اخرید کہہ لیں اس کو اردو میں لیکن یہ بیسیکلی اس طرح سے ہے کیونکہ لوگ ہائی انڈ پیسے خرچنے والے ہیں وہاں پہ کم ہیں تو یہ میجر ڈیفرنس ہے جب آپ اپ لانچ کریں گے تو آپ نے یہ یاد رکھنے کہ آپ کہاں پر کس پلیٹ فارم پر کیا ایکسپیکٹ کریں گے تو اگر آپ کی ایپ پیڈ ایپ ہیں تو وہ آئیو ایس پہ زیادہ لوگ پریفر کرتے ہیں کیونکہ آئیو ایس پہ لوگ پیسے خرچتے ہیں اور آپ کے جو ڈیویلپرز ہیں ان کو وہاں پہ جانا اس لیے اچھا لگتا ہے کہ ان کو آلٹیمیٹلی وہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ آرڈینس پیسے نہیں خرچے گی یا ایپ ہماری انسٹال نہیں کرے گی انڈرویڈ میں اگر آپ پیڈ ایپ میں جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اتنا اچھا فیڈ بیک نہ ملے لیکن انڈرویڈ پہ ایک اور اپرچونٹی ہے وہ یہ کہ آپ فری ایپ دے کر اپنے ایڈ کے سور پیسے کما سکتے ہیں کیونکہ اس کی آرڈینس بہت بڑی ہے اس کی ایڈ کی ریونیو بہت زیادہ ہے تو یہ چیزیں جو ہیں میجر پلیٹ فرم میں ڈیفرنس ہے جبکہ آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اگر آپ دونوں میں جائیں تو آپ کے لیے بینیفیشل ہے لیکن سٹریٹیجی ڈیپینڈ کرے گی کہ آپ الٹیمیٹلی کیا گولز ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو ہیں ریچ میں نے آپ کو بتایا کہ ریچ انڈرویڈ کی زیادہ ہے آئی ایو ایس کی کام ہے لیکن آئی ایس کی میں پروفیٹیبلٹی زیادہ ہے اور اس میں پروفیٹیبلٹی کام ہے ان ٹرمز آف پرچیزنگ پاور کے لوگوں کی قبتیں خرید کتنی ہیں اس کے بعد یہ ہے کہ اگر میں کنکلیوڈ کروں تو دونوں میں گروت ہے اگر آپ ایپ لانچ کر رہے ہیں تو آپ دونوں میں کریں تاکہ یہ نہ ہو کہ ایک بندہ جو آئی ایو ایس بھی رکھنا چاہتا ہے انڈرویڈ بھی رکھنا چاہتا ہے لیکن وہ ایک ہی پلیٹفرم پر آپ کی ایپ ڈاؤنلوڈ کر سکتا ہے تو کوشش کریں کہ ایپ دونوں پر پلیٹفرم پر مطلب انسٹال کروائیں یعنی دونوں پر ڈویلپ کریں اور اگر آپ کی ایپ نہیں ہیں مطلب کہ آپ کسی اور کی ایپ پر کام کر رہے ہیں آپ کو ایزا انہوں نے ایسی او یا ایس او کنسلٹنٹ رکھا ہوا ہے تو آپ ان کو بھی سیجیسٹ کریں کہ آپ ملٹیپل پلیٹفرم پر جائیں باقی ایپ اس پر رینگ کرنا وہ چیزیں ہم بعد میں بات کریں گے لیکن ایک لاچ پوائنٹ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بیسیکلی ایک اور جو بڑا ڈیفرنس ہے انڈرویڈ کی اپس میں اور آئی اویس کی اپس میں وہ یہ کہ انڈرویڈ کی ساری بھی ساری جو پلی سٹور کی اپس ہیں وہ گوگل میں سرچیبل ہیں جبکہ آئی اویس کی اپ گوگل میں سرچیبل نہیں ہیں یہ چیزیں بھی میٹر کرتی ہیں کہ ایسی او پائنٹ او ویو سے اے ایس او پائنٹ او ویو سے آپ کو انڈرویڈ ہی سوٹ کرتا ہے آئی اویس آپ کو اتنی فنکشنلٹی علاو نہیں کرتا کہ آپ اس میں زیادہ چینجز کر سکیں آپ اس میں میکسکمم دو چار چیزیں چینج کر سکتے ہیں باقی ساری چیزیں آئیو ایس کی کنٹرول میں ہوتی ہیں وہ خود ہی آپ کو بوسٹ کرے گا خود ہی اوپر لے کے جائے گا خود ہی اپنی آپٹمیزیشن کرے گا جبکہ انڈرویڈ آپ کو زیادہ فلیکسیبیلٹی دیتا ہے کہ آپ کے سکرین شورٹ اچھی ہوں گے یا آپ کے باقی چیزیں اس میں آپ آئیو ایس کے مقابلے میں زیادہ چیزیں منیج کر سکتے ہیں اس لئے وہاں پر اے ایس او بھی زیادہ اچھی ہو سکتی ہے تو اے ایس او بسی کیلئی زیادہ تر انڈرویڈ کے اوپر ہی کرتی ہے آئی ایس میں اے ایس او کا ایس سچ کچھ کونسٹرپٹ ہے نہیں کیونکہ اس میں پانچے چیزیں کرنے کے بعد آپ کے پاس بالکل جو ہے وہ کام رہتا نہیں ہے تو یہ میجر چیزیں بیسک میں نے آپ کو ڈیفرنس بتا دیا لیکن اس کو مزید چل کے میں آپ کو ASO کی بارے میں بات کروں گا کہ کس طرح سے ASO جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اور ہم نے کیسے ASO اگر کرنا ہے تو ہم نے اس میں کیا کیا چیزیں دیکھنی ہے اور کیا کیا فیکٹرز ہیں جو دونوں پلی سٹورز یا پریفرابلی انڈرویڈ کا پلی سٹور جو ہے وہ دیکھتا ہے اور ہم نے اس کو کیسے رنگ کرنا ہے